حیات و بعد الممات انکا علا کل شاین قدیر سبحان ربکا رب العزت اممائی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اعلیٰ حضرت کا فیضان خوب عام فرمائے ابرزرگوں کی تعلیمات پر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ہم سب کو قائم رکھے اور جو علماء اکرام نے حضور محدیس کبیر نے حضرت سید غیاس میاں صاحب نے مفتی اختر حسین صاحب نے حضرت مفتی شمساز صاحب نے کل جو پیغام دیا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس نصیحت کو ہمارے دلوں میں جمع دے اور اس پر سختی سے قائم رکھے کیونکہ یہ علماء اکرام نے جو آپ کو پیغام دیا ہے یہ وہی شریعت کا پیغام ہے وہ راستہ ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لائے اور بتایا اور ہمیں نماز میں بھی جس کے لیے کلام اللہ کا ہے لیکن اس کی طرف سے یہ تعلیم ہوئی کہ ہم سے اس طرح سے عرض کرو تو یوں عرض کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں عرض کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے کیوں سیدھے راستے کی دعا اور پھر قرآن نے ہی آگے بتایا کہ وہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا تو پتا چلا جو علماء کرام نے تقریر کی اور حضور محدث کبیر نے جو پیغام دیا تو اس میں یہ پیغام ہے کہ سیدھی راہ اس پر چلو لیکن اس سیدھی راہ پر اس راہ اعتدال پر کچھ وہ ہے شیطان جو اپنی طرف بلا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں محفوظ رکھے اور مسلک اہل سنت والجماعت پر سیدھی راہ پر ہم کو رکھے اور جو منحاج اس شیطان ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے دور رکھے اور اسی پہ ہمارا عشر فرمائے اور پھر بتایا کہ یہ لوگ یہ گروہ یہ ہمیشہ آتا رہے گا اور حق کی تعلیم دیتا رہے گا اور یہ بتاتے رہیں گے کوئی بولے نہ بولے لوگ ان کی تنقید کریں لاکھ برا کہیں اور پیچھے پڑیں آلہ حضرت سے لے کر اب تک یہی ہوتا آیا بلکہ سب بزرگوں سے یہی ہوا کہ ان کے پیچھے لوگ پڑے لیکن انہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا بلکہ حق کی تعلیم دیتے رہے خود بھی قائم رہے اور لوسروں کو اس پہ قائم رہنے کی ہدایت کرتے رہے تو مخالف ان کا کچھ نہیں بگار سکتا آلہ حوت نے فرمایا ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حاسدین بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کرو رہا درود یہ دعا کری اور پھر ایک نات کا شیر آلہ حوت نے یوں فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا تو آلہ حوت نے جو دین کی خدمت کی اس کے سلسلے اس سے سرکار کی بارگاہ سے غوث آزم کے وسیلے سے آلہ حضرت کو یہ انعام ملا کہ یہ شیر آلہ حوت نے نات میں کہا تھا لیکن یہ ان کے اوپر بھی صادق ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے اور آلہ حوت کے سچے جانا چین حضور تاج شریعہ اقی تعلیم دیتے رہے تو ان کے لیے بھی یہ شیر صادق ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا تو اس سے جو جو لوگ ہیں جو تعلیم دی جو سرکار حویت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کریں وہ جہنم کا کتہ ہے اس کو جہنم کا کتہ سمجھنا یہ راہ اعتدال ہے یہ سیدھی راہ ہے اور جو اس سے ہٹ جائے اور خاموش اس کی تائید کرے یا ان کی شان میں گستاخی کرے تو یہ شیطان کا راستہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنا سمجھے یہ کیا ہے یہ شیطان کا راستہ ہے اور مسلمان کا راستہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا راستہ کیا ہے لمبی بات نہیں اللہ نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رہو درود اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر آمین کیا کہا اور تمام صحابہ اکرام اور حضرت سبدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ اگر اگر تمام امت کا ایمان ایک پلے میں رکھو ایک ترازو میں اور ایک پلے میں صدی کے اکبر کا ایمان رکھو تو وہ سب قتلے جائے گا وجہ کیا ہے وجہ وہ ہے اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت سرکار نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو جو ان کی افضلیت ہے وہ اس لیے کہ نماز روزے کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ شائع دیگر ہے جو اللہ تبارک وطالہ نے ان کے دل میں راشق فرما دی ہے وہ سرکار کی محبت ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت پر سختی سے اہل بیعت کا سچا غلام اور صحابہ اکرام کا سچا غلام بنائے مسلکِ آلہ حضرت یہ ہے کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی تو اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو مسلکِ آلہ حضرت پر قائم رکھے اسی پر ہمارا حشر فرمائے اور بزرگوں کے صدقہ و تفیل میں جس جس کی جو جو چائز مرادے لے کے آئے ہیں اللہ تبارک وطالہ ان کو پورا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تبارک وطالہ ان کو شفایاب فرمائے جو مفروض ہیں ان کے قرض ادا ہو جائیں اور جن کی جو جو پریشانیاں ہیں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنا کردار وہ صدار لیں تو اپنا جو چلن ہے وہ راہِ سرات پر وہ چلیں بزرگوں کے نقشے قدم پر چلیں تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا طلاقِ سلاقہ کا معاملہ ہو یا کوئی اور قانون ہو ہمیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں رابضی دیوبندی جیسے بھی جتنے بھی مذہبت مذہب فرقے ہیں اور جو اسلام دشمن ہے ان کا کچھ نہیں دیکھنا ہے ہمیں اپنے علماء کرام سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا ہے اور ان کے فیصلوں پر چلنا ہے تو یہ کیا ہے جسی دھی راہ ہے اور جو اس سے ہٹی بھی ہے وہ شیطان کی راہ ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں اور آپ کو سب کو اہل سنت والجماعت اور مسئلہ کے عالی حضرت پر سختی سے قائم رکھیں وآخر الدعوان ایک سلسلہ ہو جائے زبانی قان dai آپ کو processes یوں نے این تابع quit نس وatas